یہ چار فور آٹھ فور کی شیٹ ہوتی ہے یہ اس کو نا ہسپیٹلوں میں لگتی ہے ایکس رے کے لیے ایکس رے زوم کے یہ کام آتی ہے یہ یہ آپ نے کیا رکھا ہوا ہے یہ لائٹنگ ریسٹر ہے یہ ارسنگ کے لیے جو آج کا لوگ سولر پینل کے کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ یعنی کہ ہاتھ چیز ڈوڑ بھی ہیں ہمارے پاپٹی بھی ہے کوپر کی کوپر راڈ بھی ہیں ایبیتنگ یہ سارا یعنی کہ اس میں نا ہاتھنگ کا اسمان لگتا ہے اگر کوئی کسٹمر ایک پیس آپ سے لیتا ہے تو آپ ایک پیس سیل کر دیتے ہیں ہاں جی ایک لے یہاں سو لے لے ہمارا ہول سیل کا ریٹ ہوتا ہمارا ہے ٹھیک ہے آپ کا ہول سیل کا ریٹ لیکن آپ ایک پیس دے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز فرنڈز اس ٹائم میں چوک دالگیرہ موجود ہوں اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا ہے یہ چوک دالگیرہ وہ آگے اور جو لاہور اسلامیہ کولی جائے وہ اس کے بالکل ساتھ اس طرف لاہور اسلامیہ کولی جائے اس ٹائم میں ایک شوپ پہ آیا ہوں وہاں اس شوپ پہ جو پیسیز ہوتے ہیں مشینوں میں جو پیسیز لگتے ہیں مثال کے طور پر خرادی کی مشین میں یا پریس کی مشین میں جو پیسیز استعمال ہوتے ہیں جو ٹکڑے استعمال ہوتے ہیں اس شوپ پہ میں آیا ہوں وہاں آپ کو انشاءاللہ تمام چیزوں کی ڈیٹیل لگے دیں گے کہ یار یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں اور کن کن مشینوں میں استعمال ہوتے ہیں آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو بھی لائک کر دینا تو چلو جلتے ہیں ویڈیو کی طرف جی تو فرنڈ اس ٹائم ہے شوپ کے پاس موجود ہوں آپ یہ شوپ کا بورٹ دیکھ سکتے ہیں اور جو شوپ ہے وہ بیسمنٹ کے نیچے ہے تو انشاءاللہ آپ کو تمام شوپ کی ڈیٹیل لگے دیں گے تو آجو میرے ساتھ آجو یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے یہ میں اتھا سکتا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ الومینیوم کا رادہ ہے الومینیوم کا رادہ ہے یہ دلائی کا سلور کا راڑ یہ تقریباً ساڑھے چیز سو ساتھ سو گرام اس کا بیٹ ہے تو اس کی کوسٹ کیا ہوگی ہے امارے بیورز کے لیے یہ تقریباً ساتھ سو روپے کا بنے گا یہ ساتھ سو روپے کا بنے گا ٹھیک ہو گیا اچھا اب میں آپ سے ایک اور بات بوچھنا چاہوں گا اگر کوئی کسٹمر ایک پیس آپ سے لیتا ہے تو آپ ایک پیس سیل کر دیتے ہیں ہاں جی ایک لے یہاں سو لے لے ہمارا ہون سیل کر ریٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کا ہون سیل کر ریٹ ہوتا لیکن آپ ایک پیس دے دیتے ہیں ہاں جی دے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور یہ کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ بھی اس میں کاؤسٹنگ کے یعنی کہ الومنیوم کا بچھ ہے بچھ باری ہے بچھ باری ٹائپ ہے اور یہ جو اس میں آجاتی ہیں ادھر دیکھ یہ ادھر کراہی ہیں بجر اس میں بڑے سائز نہیں ہے سارے سائز اس میں یہ سائز بھی لگے ہیں بڑے اس میں ہر سائز نہیں یعنی کے بہل بنتی ہیں یہ بڑا سائز اس میں پھر وہ موٹر سائز وہ ہے وہ ہے امپورٹنٹ میں بھی لوکل میں بھی ہر طرح کی آئٹم مارے پاس اس کے بعد ہم پھر اس سکے کی شیٹ ہے یہ تقریباً استعمال ہوتی ہے یہ نیچے یہ بوش کے ساتھ ہیں ہاں یہ یہ چار فور آٹھ فور کی شیٹ ہوتی ہے یہ اس کو نا ہسپٹلوں میں لگتی ہے ایکس رے کے لیے ایکس رے زوم کے یہ کام آتی ہے یہ اور اس کے ساتھ یہ دوسرا سکہ پائی پہ استعمال ہوتا ہے اور سکہ پٹی ہوتی ہے وہ آپ کے نا یعنی کہ مختلف قسم دی کٹیگری میں استعمال ہوتی ہیں اچھا یہ کس چیز میں استعمال ہوتی ہے یہ اسی کے کٹ پیس ہوتے ہیں لوگ آتے ہیں اس کو کس چیز میں استعمال کرنا ہے یہ کٹ پیس کو کوئی مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں یعنی کہ یہ جو اس میں باسا کے لیے بھی بڑھتے ہیں نا جی 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 اس میں یہ شکا یعنی کہ نا اس کے بند کرنے کے کام آجاتا ہے یعنی کہ اچھا تو اس کی کوسٹ کیا جتنا بیٹ ہوگا اس آپ سے یعنی کہ سمجھ لیں کہ یہ پر کیجی آپ کتنے کی سیل کرتے ہیں یہ پر کیجی ایک ہزار پر کلو گرام بند کے پر کیجی وہ شیٹ جو ہے وہ بارہ سور پر کلو گرام ٹھیک ہو گیا یہ پیمنٹ آگا یہ کس چیز کی پیمنٹ کی ہے کسٹمر نے یہ ابھی انہوں نے دے گی بوش لی ہے ہمارے سے دلائی کے ٹھیک ہو گیا اس کی پیمنٹ لی ہے اچھا بوش لی ہے اس کی پیمنٹ کی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں میوورس حجی صاحب یہ کیا ہے یہ پانچ سو تر کی باری ہے گن میٹل کی جی جی یہ کس چیز میں استعمال ہوتی ہے اس کے بوش بگرہ بنتے ہیں چھوٹے کبزے کے بوش کر لیں یا پنکھے کے بوش کر لیں جو مختلف قسم کی کٹاگری میں اخراج دے اس کو کو استعمال کر کے نا یعنی کہ آپ کے لیے وہ کر دیتا ہے اس مال جی اچھا اس کی کوسٹ کیا ہوگی پر کے جی یہ چار سو گرام اس کا بیٹ آتا ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹے پڑ کے دیئے ایک ہزار چالیس روپے کا پیس بڑھا ہے یہ پیس ہاؤزنڈ این فوٹی کا ٹھیک ہو گیا حجی صاحب یہ کیا ہے یہ دن میٹل بوش ہے یہ یہ دن میٹل بوش ہے یہ پنتالیس روپے کلو ہے یہ باری بہت لگ رہا ہے یہ کیتا ہے وہیٹ ہو گا اس کا تقریبا سات سے آٹھ کے جی ہو گا اور ٹھیک ٹھیک ہے یہ تقریبا بنے گا چھتیس ہزار پی یہ ایک پیس روپے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس کی کوسٹ ہے تھرڈی سکس کے چھتیس ہزار بے گئی ہے اور حجی صاحب یہ مجھے یہ بتائیں یہ کس چیزیں استعمال ہوتا ہے یہ اس کے مختلف قسم کے بوش بنتے ہیں یعنی کہ مختلف کٹا گری میں جاتا ہے اور مختلف یعنی کہ اسیسری میں استعمال ہو جاتا ہے اچھا اچھا یہ آپ نے کیا رکھا ہوا ہے یہ لائٹنگ ریسٹر ہے یہ ارسنگ کے لیے جو آج کا لوگ سولر پینل کے کام کر رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھ یعنی کہ ہاتھ چیز روڈ بھی ہیں ہمارے پاس پٹی بھی ہے کوپر کی کوپر روڈ بھی ہیں ایبیتنگ یہ سارا یعنی کہ اس میں نا ہاتھنگ کا استعمال لگتا ہے اس ساتھ اور ارسنگ کیمیکل بھی ہمارے پاس ہے میں آپ کو کچھ اور چیزیں دکھاتا ہوں یہ کپر کے امپورٹی ڈرادہ ہے یہ سپورڈ مشین کے لیے سامات ہے اچھا سپورڈ کے لیے دیکھیں ویورڈز یہ پٹی ہیں ہر سائز میں یہ بگڑے اچھا اس کی کوسٹ کیا اس والے کی یہ تقریباً دو کلو ہے ساڑھے چھے زار پر کلو ہے یعنی کہ تیرہ زار پر کا یہ تیرہ زار پر گئے اور یہ دکھیں ویورڈز اس میں اگر آج سب یہ کیا ہے یہ کپر کی سٹرپ ہے اس کو پٹی بولتے ہیں کپر پٹی یہ کس چیز میں استعمال ہوتی ہے یہ بھی یعنی کہ ایرسنگ کے لیے یوز ہوتی ہے ایرسنگ کے لیے اور پینلوں کے اندر بھی جوز ہوتی ہے اس کی کوسٹ کیا ہے مختلف جیسے آپ جتنے فٹوں کے ساتھ سے پیس لیں گے اس کا اتنا ویٹ کر دیتے ہیں ویٹ کا یعنی کہ وقت کا ریٹ ہوتا ہے اکتیسو روپے بھی ہے بتیسو روپے تین ازار یعنی کیا ہے کہ سامننگ جو وقت کے ریٹس کے ساتھ سے ہو گئی ہے ٹھیک ہوگی ہے یہ ساب یہ پائپ پڑے ہو گیا ہے یہ لمبے لمبے چھوڑے یہ کس چیز کے استعمال ہوتے ہیں لیلونیوم کے پائپ ہے ان کے رولے بغیرہ بنتے ہیں ان کے یعنی کا مختلف کاموں میں آتے ہیں بانتے ہیں ان کے رولے بن کے اور پیکنگ کے کام آتے ہیں یعنی کی جو چیزیں یعنی کی اس کے اوپر ایسے رول ہوگی نا پیک ہو جائیں ہیں ان کے پر رولے بن کے اس کی کوسٹ کیا ہے یہ لوکل جو ہے وہ نام کا ہی ہے کہ ہم نے بنائی ہے پنجاب اٹسٹارٹ اٹسپولر یہ اس میں کیری پول ہے نمک ہے کلمی شورب بغیرہ ہے اور یہ ارچنگ کی بکٹ ہے اس کی ڈیلر شیپ ہے ہمارے پاس اچھا یہ سیٹیپیٹ لگا بھائی صاحب یہ اس کی ڈیلر شیپ ہے ہمارے پاس اس کا جتنے میں سسٹم ہونا یہ ہم یہ آپ ایک سکتا کو سمان دینے لگے ہیں یہ آپ کو سکتا ہے یہ کیا ہے یہ رسہ آتا ہے کپر کا کپر روپ اس کو بولتے ہیں یہ ہم اس کو کاٹ کریں یعنی کہ مختلف پڑھا کریں یہ پنتالیس اٹھتا بول ہوتا ہے کوچالیس اٹھتا کوسار اٹھتا اس میں پھر سار رال لگاتے ہیں کوئی پٹی لگاتے ہیں اسینا جوائنٹ دے کے پھر وہ یہ آپ مجھے بتاؤ یہ کیا چیز پڑھی ہوئی ہے یہ سکتا بٹی ہے تو اسی کوسٹ کیا ہے اس کی ہوں گی ساڑھے آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو ہوگا اس کی کوسٹ ہے یہ ساڑھے آٹھ سو روپے ٹھیک ہو گیا اچھا حجی صاحب آپ کے پاس اس کے علاوہ کیا گیا پڑھا ہوا ہے ہمارے پاس کپر براس کے پتلک ہر ایوری تنگ ہر چیز ہے ہمارے پاس زرکونیم بھی رار ہے امپورٹن میں بھائی بارہ ایم ایم کا رار دکھاؤ جو کپر کا زرکونیم اچھا حجی صاحب جب تک بول آ رہا ہے آپ مجھے یہ بتائیں اگر کوئی ہمارا ویورز آپ سے آٹ آف سٹی ڈیلیوری کرنا چاہ رہا ہے منگوانا چاہ رہا ہے تو کارگو آپ کے پاس آویلیبل ہے کی نہیں ہاں جی ہے یہ میں نے دکھا دی ہے کارگو آر پاکستان آویلیبل ہے ہاں جی آر پاکستان اور پیمنٹ کے کیا حساب ہے پیمنٹ ہمیں آن لائن لگاتے ہیں لوگ تو ہم اس کو پھر سمان بھیج دیتے ہیں سمان سے پہلے ویورز سمان سے پہلے پیمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ زرکونیم راڑ ہے درکونیم کاپر درکونیم راڑ یہ کس چیز کے لئے یہ بھی جو آپ کو پہلے دکھایا تھا انچی کا راڑ اس کے مطابق ہے لیکن وہ امپورٹڈ ہے یہ ایک اور اچھی چیز ہے یہ یعنی کہ آپ کو مل جائے گا ساڑھے آٹھ ہزار پر کلو گرام ساڑھے آٹھ ہزار پر کلو گرام ایٹ پوائنٹ فائف کے پر کے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا آجی صاحب آپ نے ہمارے کسٹمر کو شوپ کا مکمل ایڈریس بتانے یہ ہماری شوپ کا ایڈریس ہے پنجاب میٹل ہاؤس اسی ریلوے روڈ آل شمس مارکٹ نزد پاکستان چین سینٹر نزد پاکستان چین سینٹر ٹھیک ہو گا آپ اپنا نام بتائیں آجی ملک ندیم اپنا ورسپ نمبر بتائیں جس سے کسٹمر آپ سے رابطہ کر سکے 0333 4403421 یہ میرا ورسپ نمبر ہے وہ جو دوسرا ہے میرا ساتھ سکرین پر چاہتا ہوگا 03324467474 ٹھیک ہو گیا اور شوپ کی ٹائمنگ ہماری شوپ کی ٹائمنگ ہے صبح ساڑھے نو بجے سے لے کے مغرب تک گرمی ہو ہیں سردی ہو گرمی ہو سردی ہو جو مردی ہو صبح نو بجے ساڑھے نو سے لے کے مغرب تک شوپ کی ٹائمنگ ہے بہت بہت شکریہ آجی صاحب آپ نے مارے لے ٹائمنگ نکالا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ